جرمنی میں گلچاہت کی زندگی کیسے گزر رہی ہے چلیے جانتے ہیں یہ سب انہیں کی زبانی گل سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے جرمنی تک کا سفر آپ نے کیسے تیہ کیا یہاں تک جو میرے سفر تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا جو میرا جمع پنجی تھا وہ لگا کے آئی ہوں اور بہت سے مشکلات کا سامنا کر کے یہاں پر پہنچی ہوں پاکستان سے جرمنی آنے کا فیصلہ کیوں کیا میں پاکستان سے اپنی مرضی سے نہیں آئی میں لوگوں کے تانوں کی وجہ سے تنگ ہو کے یہاں پر پہنچی ہوں اور اتنا تنگ ہو کے کہ میں مجبوراں یہاں پر مجھے آنا پڑا جرمنی میں آپ کا اس وقت یہاں کیا سٹیٹس ہے کہ یہاں آپ نے سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی ہے اور اگر دے رکھی ہے تو اس وقت صورتحال کیا ہے اسائل میں نے کیا ہوا ہے ہاں اسائل میں نے کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک گاؤو ٹائپ میں رہنا پڑ رہے تو یہاں پر یہ ہے کہ مطلب رہنے کے لیے مفت مکان کانی پینے کے لیے چیزیں پیسے بھی دیتے ہیں یہاں پر جوہنا تعلیم بھی فری ہے اور یہاں پر جوہنا میں اپنی مرضی سے جی رہی ہوں پاکستان میں یہ تھا کہ میں کاتی پیتی اپنا تھی اور میں جی رہی تھی لوگوں کی مرضی سے اور یہاں پر یہ ہے کہ میں کاتی پیتی ان کا ہوں اور میں جی رہی ہوں اپنی مرضی سے جرمنی میں زندگی کیسی گزر رہی ہے یہاں دن بھر کی کیا سرگرمیاں ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہیں اپنے کچھ شب و روز کے بارے میں بتائیے یہاں پر یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد جہے نا میں بیٹھ جاتی ہوں زبان سکھنا ہوتا ہے نا میں نے کیونکہ زبان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا کیسے زبان سکھتے ہیں میں زبان سکھتی ہوں موبائل میں یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ کے کچھ الفاظ سکھتی ہوں دن میں دو تین الفاظ سکھ لیا تو میرے لئے بہت ہے اس کے علاوہ میں باہر جاتی ہوں ٹک ٹک ویڈیو دو تین بنا کے اپلوڈ کر دیتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی نسبت آپ کو جرمنی میں سب سے بڑا ڈیفرنس پوزیٹیو چینج کیا لگا پاکستان میں یہ تھا کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی اگر میں ویڈیو بناو تو اس میں لوگ نکتی نکالے کہ آپ نے یہ کیے آپ نے وہ کیے لوگ دیکھتے تو ہے ویڈیو مزے مزے سے دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے نا اتنے بورے کومنٹس کرتے ہیں کہ وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا تو لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہیں دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں تو مجھے اپنی زندگی مجھے اپنی زندگی چاہیے تھی ہاں زندگی ہے تو سب کچھ ہے یہاں پر یہ ہے کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا مرنا حق ہے جب اللہ چاہے کہ تو ہم مریں گے لیکن وہاں پر یہ ہے کہ جو زمینی خدا ہے وہ ہمیں مار دیتے ہیں یہاں پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے ماریں گے ہم نے جو ریپورٹ بنائی تھی ایک سال پہلے ہم نے اس میں اپنے ویورس کو یہ دکھایا تھا کہ زندگی کے مختلف عدوار میں آپ اپنی پہچان کو بدلتی رہی کیونکہ آپ کو اپنی شناخت کی تلاش تھی جو آپ کی آخری شناخت تھی ایک مبلغ کے طور پر اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا دوبارہ سے شفٹ کرنا اس زندگی کی طرف اس کی کیا وجہ بنی کیونکہ وہاں پر جو ہے بڑے بڑے ملوی اٹھ گئے تھے کہ یہ جو ہے آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ نہ عمرہ کر سکتی ہو نہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو نہ آپ تبلیغ جا سکتی ہو آپ کا جو کام ہے آپ صرف ناچنے کے لئے پیدا ہوئے ہو آپ صرف ناچ ہو گاؤ بس اور آپ کا جو ہے نماز قبول ہوتا ہے اور جو ہے نہ آپ کی روزے قبول ہوتے ہیں تو بس جب ایک مطلب جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے انسان ہے یہ مولوی ہے یہ مفتی ہے وہ بندے اٹھ کے آپ کی اوپر جو ہے ایسے ایسے فتوے لگائے کہ نہ آپ جی سکتی ہو نہ آپ مر سکتی ہو تو اس سے اور بڑے بات تو نہیں ہو سکتی آج کل آپ کی جو ویڈیوز جرمنی سے ٹک ٹاک پر اپلوٹ ہو رہی ہیں آپ یہاں پر اپنی مختلف ایکٹیوٹیز کی اور کچھ اپنی ڈانس ویڈیوز اپلوٹ کر رہی ہیں لوگوں کا بہت ہی زیادہ ہارش اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ریاکشن آ رہا ہے بہت برے کومنٹس کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہے جب میں اللہ کی گھر میں تھی تب بھی لوگ جہنہ بورا بلا کہتے تھے اور ابھی جہنہ میں اتنا بورا تو نہیں کر رہی چرس نہیں بیچتی پورڈر نہیں بیچتی زنا نہیں کرتی اور ایسے غلط کام نہیں کرتی جو کہ لوگ کرتے ہیں ہم ایسا کونسا گناہ کرتے ہیں اور میں تو کروں گی ویڈیو میں تو کروں گی جس کو بوری لگتے وہ نہ دیکھیں میرے ویڈیو گل مستقبل کے لئے کیا سوچا ہے جرمنی میں ہی رہیں گی اور اگر رہیں گی تو کیا کرنا ہے یہاں رہ کے یہاں پر میں چاہتی ہو کہ میں سب سے پہلے زبان سیکھوں کیونکہ مجھ یہاں کا زبان نہیں آتا جب میں زبان سیکھوں گی تو میں آگے جاؤں گی اور یہی ٹائم ہے میں پڑھنا چاہتی ہو میں یہاں نہ تو کام کرنے آئی ہو نہ تو میں پیسے کمانے آئی ہو میں یہاں اپنی زندگی گزارنے آئی ہو اور پڑھنا چاہتی ہو میں ایسا انسان بننا چاہتی ہو میں دوسروں انسانوں کا کام آ سکو میں وہ بننا چاہتی ہوں میں لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں جو آپ لوگ کر سکتی ہو وہ میں بھی کر سکتی ہوں اور یہاں مجھے امید ہے کہ جو میرا جینڈر ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا کہ یہ عورت ہے مرد ہے یا ایک ٹرانس جینڈر ہے یہاں پر سب کی رائٹس برابر ہے ٹھیک ہے اور میں صرف اپنی لیے نہیں سارے معاشری کے لیے ایک اچھا انسان بن کی یہاں پر زندگی گزاروں گی